پیٹرول سستہ ہوتے ہی نایاب ہو گیا مختلف پمپس پر پیٹرول کی فراہمی بند کر دی گئی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں پیٹرول سستہ ہوتے ہی نایاب ہو گیا کراچی کے مختلف پیٹرول پمپس نے پیٹرول کی فراہمی بند کر دی نیوز ریپورٹس کے مطابق کراچی کے مختلف پیٹرول پمپس نے پیٹرول کی فراہمی بند کر دی ہے جس کے بعد مختلف پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئیں ذرائع کے مطابق مختلف علاقوں میں پیٹرول مہنگے دام و فروخت کرنے کی اطلاعات بھی محصول ہوئی ہیں آل پاکستان پیٹرولیم ریٹیلرز ایسوسٹییشن کے سمیر نجم الحسن کا کہنا ہے کہ نیجی آئل مارکٹنگ کمپنیز کی جانب سے آرڈر کی سپلائے میں تاخیر ہوئی ہے سمیر نجم الحسن کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مسنوات کی سپلائے نہ ہونے سے پچاس فیصد نیجی آئل مارکٹنگ کمپنیز کے پمپس بند ہو گئے ہیں دوسری جانب ترجمان پی ایسوسو کا کہنا ہے کہ پی ایسوسو کی جانب سے پیٹرول کی مسلسل سپلائے جاری ہیں پیٹرولیم مسنوات وافر مقدار میں موجود ہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز حکومت نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں مزید سات روپے چھے پیسے کی کمی کا اعلان کیا تھا جس کے بعد نئی قیمت چوہتر روپے باون پیسے فی لیٹر تک پہنچ گئی تھی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ نوڈیفکیشن کے مطابق ڈیزل کی نئی قیمت پانچ پیسے اضافے کے ساتھ اسی روپے پندرہ پیسے تک پہنچ گئی جبکہ مٹی کے تیل کی نئی قیمت گیارہ روپے اٹھاسی پیسے کمی کے بعد پینتیس روپے چھپن پیسے ہو گئی ہے اسی طرح لائٹ ڈیزل نو روپے سنتیس پیسے فی لیٹر کم ہونے کے بعد ارتیس روپے چودہ پیسے فی لیٹر ہو گیا اب یہ تو بات ہو گئی ناظرین کہ پیٹرول سستہ ہوتے ہی نایاب ہو گیا ہے اور مختلف پیٹرول پمپس پر جو ہے پیٹرول کی فراہمی بند کر دی گئی ہے لیکن آپ اس حوالے سے کیا رہ رکھتے ہیں اور کیا آپ کے اردگری یا آپ کے کسی مولکہ علاقے میں بھی پیٹرول پمپس بند کیے گئے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی رائے ہماری لیے مائنے رکھتی ہے دیکھتے رہیے ریڈ بکس ٹی وی